حکومت کا پیٹرولی مصنوعاتی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان پیٹرولی مصنوعاتی قیمتوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری تفصیلات عبدالقادر بتائیں گے جی عبدالقادر آج بلکھوں وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں آئندہ پندرہ روز کے لیے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس حوالے سے وزارت خزانہ کی جانب سے پٹرولی و مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق جو ہے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے جو موجودہ قیمتیں اسے برقرار رکھنے کے لیے تیس ارب روپے کا اضافی بہت برداشت کیا جائے گا پٹرولی کی موجودہ قیمت جو ہے وہ ایک سو انچاس روپے چیاسی پیسے ہے جسے برقرار رکھا گیا ہے آہندہ پندرہ روز کے لیے نوٹیفیکیشن بھی طرح آئیس سی ڈیزل کی قیمت بھی ایک سو انچاس روپے پندرہ پیسے سی لیٹر پر برقرار رکھی گئی ہے نٹی کے تیل کی سی لیٹر قیمت ایک سو پرچیس روپے چپن پیسے سی لیٹر اور لائٹ سی ڈیزل کی قیمت ایک سو اٹھارہ روپے ایک سو انچاس روپے پر برقرار رکھی گئی اور یہ تیسلہ آئندہ پندرہ روز کے لیے رکھا گیا اور جو قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں یہ سولہ مارچ سے لے کر اکتیس مارچ تک برقرار رکھی گئی اور اکتیس مارچ سے بعد پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا کیونکہ وفاقی حکومت کی جانی سے پندرہ روز کے لیے جو پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں ان کا سائن کیا جاتا ہے اور اس بار حکومت کی جانی سے تیس عرب روپے کا اضافی بوجھ برداش کر کے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو برقرار رکھا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بلکہ دیر